سینئر سیاسی تذیعکار حفظ اللہ نیازی نے کہا ہے کہ پروجیکٹ عمران خان کی کامیاب لانچن کے بعد اسٹیبلشمنٹ کا عمران خان مقاو نامی نیا پروجیکٹ زوروں پر ہے اگر اس پر دانشمندی سے عمل درامت کیا گیا تو کامیابی ممکن ہے اسٹیبلشمنٹ کو یقین ہے کہ وہ عمران خان کا مقو دو ماہ میں ٹھپ دیں گے ان خیالات کا اظہار حفظ اللہ نیازی نے اپنے ایک کالم میں کیا ہے وہ لکھتے ہیں کہ ایک بار پھر ایک سیاست زمین بوس ہونے کو اور ایک سیاست جنم لینے کو ہے اتحادی حکومت بالخصوص مسلم لیگ نون کا سیاسی مستقبل کیا ہے اس سوال کا جواب یہ کہ فاتح فوج معنی غنیمت تقسیم نہیں کیا کرتی عمران خان سے حکومت چھننے سے لے کر آج تک اتحادی جماعتوں کی سیاسی ساتھ بری طرح متاثر ہو چکی ہے اگرچہ وفاق میں حکومت تیرہ جماعتوں کی ہے مگر حدف تنقید اکلوتی مسلم لیگ نون کیوں کا بنی ہوئی ہے عمران خان کے خلاف تحریک ادام احتمال پر پیپس پارٹی جمعیت العلماء اسلام کا سیاسی نقصان تو قابل تلافی رہا مگر مسلم لیگ نون کا نقصان ناقابل تلافی کیوں ہے ویسے تو آنے والے الیکشن میں تمام اتحادی جماعتوں کا دانہ پانی رہے گا مگر مسلم لیگ نون کے سیاسی قد کارٹ اور مقبولیت کی کمی شدت سے محسوس کی جائے گی آئندہ الیکشن میں عمران کی غیر موجودگی کی وجہ سے مسلم لیگ نون بائزد سیٹے حاصل کرنے میں کامیاب ضرور ہوگی حفیظ اللہ نیازی کا کہنا ہے کہ وزیر آزمال نواز شریف کے خلاف جب اسٹیبلشمنٹ نے علم بغاوت بلند کیا تو عمران خان بطور مہرہ شریک جرم بنے کاریگروں نے عمران سے جلد اکتا جانا تھا کیونکہ ستر سالہ تاریخ یہی رہی ہے اگرس دوہزار اٹھارہ میں جب اسٹیبلشمنٹ نے اپنے مہرے عمران خان کو مسند اقتدار پر بٹھایا تو ایک ساتھ جینے مرنے کا تاثر بھی عام کیا ملاخر ایسا وقت اگرس دوہزار اکیس میں آیا جب عمران مخالف جماعتوں کی حوصلہ وزائی کے لیے دانستہ خبریں لیگ ہوئی کے تعلقات میں ترار آ چکی ہے ستمبر میں آئی ایس آئی چیف کی تائیناتی پر تنازہ کھل کر سامنے آیا جب جرنل ندیم انجم نے عوضہ سنبھالا تو تنازات اپنا رنگ جمع چکے تھے ایک وقت وہ بھی تھا جب دسمبر دوہزار اکیس میں نواز شریف کی مقبولیت ساتویں آسمان پر دمک رہی تھی جبکہ عمران خان کی مقبولیت ناپید اور غارت تھی اسی حسنہ میں خبریں عام ہوئیں کہ پسے پردہ عمران مخالف سیاسی جماعتیں تحریک ادم اعتماد لانے کے لیے انگڑائی لے رہی ہیں یعنی تاریخ دورانے کو تھی کیونکہ اسٹیبلشمنٹ دل جمی سے اس بات کی خواہش مند تھی کہ ان کی ممکنہ لڑائی مخالف سیاسی جماعتیں ہی لڑیں جیسے ستر سالہ تاریخ رہی ہے اسی صورتحال میں دو ممکنات دل ہلا دینے والے تھے اسٹیبلشمنٹ کی لڑائی سیاسی جماعتیں اپنے گلے ڈالتی ہیں اور عمران خم ٹھوک کر اپنے نشانے پر اسٹیبلشمنٹ کو لیتا ہے تو لا محالہ نواز شریف کا انٹی اسٹیبلشمنٹ مقبول بیانیاں عمران خان کو منتقل ہونا لازمی تھا جبکہ غیر مقبول بیانیاں یعنی اسٹیبلشمنٹ کا مہرہ بننا دوسری سیاسی جماعتوں کے حصے میں آ جاتا دوسری فکر والی بات تو یہ تھی کہ ادم اعتماد کے ذریعے اقتدار سے باہر کرنے کے لیے ڈیر درجن جماعتوں نے مل کر اسٹیبلشمنٹ کی پشت پناہی سے حکومت سازی کرنا تھی یعنی کہ پہلی بار نئی حکومت بنتی تو عمران خان اکلوتے کے پاس کراچی تا چترال اپوزیشن کی سلوٹ آ جانی تھی ستر سالہ ملکی تارک کا پہلا واقعہ بلاخر ہو کر رہا حفیظ اللہ نیازی کہتے ہیں کہ آج نواز شریف اپنے ہاتھ مر رہے ہیں اس عمل میں اکلوتے نواز شریف کی سیاست برباد ہوئی مسلمنگ نور کی اُبھرتی تابنا قیادت مریم نواز بن کھلے مرجانے کو ہیں دوسری طرف عمران خان کے بیٹھے بٹھائے پانچوں گھی میں ہیں چند لوگوں کی حفیظ اقتدار ذاتی مفادات اور مقدمات نواز شریف کی سیاست تو دفنا چکے ہیں پروجیکٹ عمران خان کی کامیاب لانچنگ کے بعد اسٹیبلشمنٹ کا نیا پروجیکٹ عمران خان مکاؤ زور اپر ہے کیا یہ ممکن ہے؟ جی ہاں اگر دانش بندی سے نافذ رہا علاوہ عزی جنرل باجوہ کی اپنے ادارے کے خلاف بچھائی گئی بارودی سرنگیں عمران کو مزید طاقتور بنا چکی ہیں اسٹیبلشمنٹ کا تقن یہ ہے کہ وہ عمران کا مکو دو وہاں میں ٹھپ دیں گے مگر بدقسمتی یہ بھی ہے کہ شیطانی چنگل میں وطن کو فسانے کا اصل ذمہ دار عمران خان نہیں پاکستان کو برباد کرنے والا مسلم لیگ نون کی سیاست کا مکو ٹھپنے والا عمران خان کو مضبوط بنانے والا اکلوتا کردار جنرل باجوہ ہی تو ہے انتیس مہی یوم تقریم شہدہ کے دن ڈھٹائی سے جب اسٹیج پر براجبان مملکت کا تمسکر اڑاتے دیکھا تو رب زلجلال سے میرا سوال ایک ہی تھا یا الہی ایسے قومی مجرموں کا کڑا حساب کیوں کر ممکن ہوگا یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا